اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے خیریت سے ٹھیک ٹاگئے ہیں میں ہوں حسن خلیل آپ کے اپنے چینل لائیو وید حسن خلیل کے ساتھ فرنس آہ لاش ٹائم میں ایک ویو ڈال چکا ہوں اور ایف ڈیو کے کام کے حوالے سے محمود آباد نالے پر تو آج آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ اور کتنا کام ہو چکا ہے اسٹر میں موجود ہوں محمود آباد نالے پر اور یہ کئیوں آباد کا بریج ہے یہ یہ راستہ آرہا ہے اختر کالونی اور یہ راستہ جگہ Counselesi سے اور یہ یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے کرنگی ٹوڑ ہیں یہ سیدھا کرنگی ٹوڑ ہیں یہ نالہ آگیا اور یہ جیدھا کرنگی ٹوڑ ہیں یہ بریج ہے ڈیفینس بریج ڈیفینسCoCoCoCoCoCoCo Иڈیٹ بنائےいて کچا بھی آپ کو ایک ویوڈی دائیں گے یہ ادھر آگے امتعاست سٹور اور اس ہے ڈیفنس ریزنسی تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا کام اور ہو چکا ہے آج آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ کتنا کام ڈیو کر چکی ہے ابھی ہم موجود ہیں محمود آد نالے پر محمود آد نالا یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ کئیوں ہیں بات بریش سے اور کئی ہیں یہاں سے یہ محمود آد نالا یہ جو روڈ ہے یہ یہاں سے بننا شروع ہوا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے روڈ اور یہ سامنے ڈیفنس ریزنسی سلمہ سپر مارٹ اور یہ امتیاز سپر یہ سارا یہ ادھر ہی ہیں یہ سامنے کے آریا قیوم آباد کا ہے یہ بلڈنگز وغیرہ یہ دیکھیں اور یہ جو ہم کھڑے ہیں لیفٹ پہ یہ اختر کالونی کشمیر کالونی آزم بستی اور ایسی آگے منظور کالونی محمود آباد یہ روڈ سیدھا نکلتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ ڈیٹ نہیں کہاں تک روڈ بنا ہے اور کہاں تک نہیں چلیں نسلتے ہیں آپ کو یہ اختر کالونی کی طرف روڈ بن چکا ہے یہ لائٹیں لگ چکی ہیں بہمود آباد نالے پر اور ابھی ہم یہ جا رہے ہیں ابھی یہ نالا ساتھ ساتھ نالا ہے رائٹ سائیڈ پر ڈیفنس روڈ جا رہا ہے اور یہ اختر کالونی کا جس طرح بنا تھا اسی طرح یہ خراب بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ہمارے اس کا کیا کریں گے کیونکہ یہ ساتھ میں یہ دیکھیں جب تک یہ فٹ پات نہیں بنتی یہاں پر یہ لائٹیں لگا چکے ہیں یہ اے ڈیو ہوئے ہیں ماشاءاللہ لائٹیں بھی لگ گئی ہیں لیکن لگتا ہے جب یہ فائنل کریں گے تو بلکل اے ون کر دیں گے پہلال تو اس کی یہ کنڈیشن ہے جو انہوں نے روڈ وغیرہ بنائے تھے اور لائٹیں وغیرہ یہ دیکھیں آپ یہ ساری لائٹیں یہ جو نیا روڈ بنے نالے والا یہ اس پر ہم چل رہے ہیں بھی اور یہ لائٹیں ساتھ میں لگ چکی ہیں روڈ بن گیا ہے روڈ بن رہا ہے یہ آگے ہی بن رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ساتھ میں نالا یہ نالا چل رہا ہے نالے کی چوڑائی بہت زیادہ کر دی ہیں انہوں نے جو کہ بہت اچھا کام ہے اور اس کے فائدے جو ہیں ہمارے ان کالونیوں کو بہت زیادہ ہوئے ہیں محمود آباد آزم بستی منظور کالونی اختر کالونی دیفنس فیو کشمیر کالونی اور جنیجو ٹاؤن ان ایری آز کو بہت فائدہ ہوئے ہیں اس نالے چوڑا ہونے کی ویسے کیونکہ یہ بھر جایا کرتے تھے پانی جو ہے اور فرو ہوئی تھا باہر نکلاتا تھا جو آبادیوں میں چلایا تھا تو انشاءاللہ آپ جو ہے یہ بہتر ہو گیا ہے فرینڈز یہ بریج ہے یہ جو دیفنس فیو سے آ رہا ہے اور یہ اختر کالونی یہ دیفنس فیو سے اور اب ہم یہ ہے یہ روانہ ہو چکے ہیں اسی روٹ پر یہ بلوک وغیرہ لگ رہے ہیں اس کے سیڈوں پر یہ حدود ہو جائی کی یہ فرینڈز بلوک وغیرہ رکھیں میں تو سیڈ پر لگیں گے اور اس سے آگے فٹپات تو خیر اب نہیں بننی فٹپات اگر بنتی تو روٹ کے پیشے فٹپات نہیں بنا کرتی اب یہ تو لگتا ہے کہ فائنل ہی ہو گیا ہے اور یہ ایک بہر بریج ہے جو دیفنس فیو سے آ رہا ہے یہ بھی بنایا گیا اور یہ بھی اختر کالونی کشمیر کالونی کی طرف جا رہا ہے اور تقریباً کافی لائٹے لگ چکی ہیں اس روٹ پر اور جلنا بھی شروع ہو گئی ہیں آگے منزور کالونی فائر برگیرڈ کی سیڈ پر یہ دونوں سیڈ پر لائٹے لگی ہوئی ہیں دیفنس فیو کی سیڈ پر بھی اور یہ اختر کالونی کشمیر کالونی آزم بستی کی سیڈ پر بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں یہ بلوک لگ رہے ہیں بلوک بھی لگنا شروع ہو چکے ہیں لگ رہے ہیں بلوک فرنس یہ روڈ ایک دن پہلے ہی بنائی یہ آلا کام کرتے جا رہے ہیں روڈ آگے بناتے جا رہے ہیں اور یہ آگے بھی کام چل رہا ہے یہ یہ فرنس مشینیں لگی ہوئی ہیں کام جاری ہے یہ جو بریج ہے یہ یہاں سے آرہا ہے جنریا ٹاؤن ڈیفنس فیو سے اور یہ لیفٹ کو جا رہا ہے میں آزم بستی کی طرف یہ فرنس یہ مشین یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بڑی بڑی کرینیں آتی ہیں ایک فائدہ تو بہت سارے نقصان انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو ہمارے آبادی کے روڈ تھے اور گھٹروں کے ٹھکان تھے وہ تقریق میں سارے سارے ٹھوٹ چکے ہیں ان کرینوں کے چلنے کی وجہ سے یہ جو کرین چلتی ہے تو پھر یہ سب کچھ تھوڑتی ہو جاتی ہے روڈ بھی تھوڑتے ہو جاتی ہے تو یہ نالا جو آرہا ہے اور یہ فرنس یہ لیفٹ سے جو نا آدم مستی کا جو نالا تھا اس کو پیک کر دیا گیا ہے یہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ یہ نیا بریج بنایا ہے یہ بریج ابھی نیا بنایا ہے اور بن گیا ہے بھی یہ سامنے جنو جو ٹاؤن اور دیفنس ویکی طرف جاتا ہے یہ راستہ اور یہ دیکھ لیں آپ نالا اور کافی کافی حد تک جو ہے یہ اس کو چھوڑا کر دیا ہے بہت بڑا کر دیا ہے نالا کو ایف ڈیوڑی انہیں ایک بیتین کام کیا ہے شاندار کام کیا ہے یہ دیکھیں آپ اسامنے ٹرولیوں وغیرہ یہ ایک دیفنس ویکی سائیڈ ہے یہاں روڑ بن رہا ہے کام کر رہے ہیں رات دن کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک کام ہو چکے ہیں یہ فرینڈس آزم بستی کی طرف یہ تارکول وغیرہ ڈھل رہا ہے سارا یہ دیکھیں آپ تارکول ڈھل رہا ہے کام جاری ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے یہ آزم بستی میں بھی ہم داخل ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہ مکمل ہو گیا اور یہ ہو گیا بھائی کوئی مکمل نہیں ہوا بہت کام ہے ابھی بہت زیادہ کام ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ فروری مارش اس پر لگ جائے کیونکہ یہ ماشینہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جیس ساب سے ہی بن گئے یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے مائی رہا ہے پہنٹس یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا کام ابھی چل رہا ہے یہ دیکھیں بہت سی ویڈیو ڈالی گئی ہیں یوٹیوب پر کہ کام ہو گیا ہے وہ مکمل ہو گیا مکمل نہیں ہوا یہ دیکھیں آپ یہ کام چل رہا ہے ابھی یہ ماشینیں لگی ہوئی ہیں اور بہت ٹکڑا باقی ہے اس کا یہاں ماشاللہ بہتین کام بہتین کام چل رہا ہے ایف ڈبلی ہو کے رات دن کام ہو رہا ہے اور بہت کام باقی ہے ابھی بہت کام باقی ہے یہ سامنے کا ٹکڑا یہ منظور کالونی ریمان کالونی کہ اور یہ آزم بستی کے ٹکڑا تو یہ کام ابھی چلتا رہا ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کام ہوگا یہ کافی بڑا ایریہ ہے یہ یہ ابھی روڈ بن رہا ہے پھر یہ دیواریں بن رہی ہیں پھر لائٹیں لگیں گی یہاں پر تو ابھی کام چل رہا ہے بیورد یہ دیکھیں ماشاء اللہ کام ہے لیکن کام سپیڈ میں کام کی سپیڈ بہت زیادہ ہے رات دن کام ہو رہا ہے اور کام مکمل نہیں ہے بہت سے لوگ کہہ رہے کام مکمل پیچھے کچھ حصے میں کام مکمل ہو گیا ہے اور ابھی کافی اس طرح کی بہت بڑا یہ ایک پروجیکٹ ہے ایف ڈیوڈیو کا افاقی گورنمنٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ ابھی زیرے تکمیل ہے ابھی مکمل نہیں ہوا تو یہ وہاں میں اسٹے میں موجود ہیں آزم بستی میں آزم بستی کے سائے سے روٹ جا رہا ہے لیفٹ میں آزم بستی ہے یہ فرنڈز یہ کام چل رہا ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سامنے گاڑیاں وغیرہ یہ چل رہا ہے کام سارا یہ فرنڈز آزم بستی کی طرف روٹ دمائے یہ ماشاء اللہ یہاں بھی کام تقریباً ہوئی چکا ہے اور یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں رحمان کالونی کی سائٹ سے یہ رحمان کالونی کی سائٹ سے مشینیں لگی ہوئی ہیں نالے کی صفائی ہو رہی ہے کہیں پر نالے کی صفائی ہو رہی ہے کہیں پر روڈ بن رہا ہے اور تقریباً یہ ہمارے بھائی بیٹھے میں اور یہ ان سے پوچھتے ان سے ان سے پوچھتے کہ کیسا اور کام ہو رہا ہے فرنڈز ابھی موجود آزم بستی میں اور یہ روڈ بن رہا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہمارے جاننے والے کھڑے میں ان سے پتا کرتے ہیں کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے کیسا کام ہو رہا ہے آپ لوگ مطمئن ہیں آپ لوگ نام بتائیے آپنا میرا نام ہے محمد عثمان اور سر ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہ پہلے جو گن بغیرہ تھا اس سے بلکل جان چھڑ گئی ہماری اب یہ کہ پہلے بارش میں بہت مسئلہ ہوتا تھا بچے وغیرہ گرتے تھے تو یہ کہ ابھی اس چیز سے یہ کہ اللہ نے سن لی آزم بستی علو کی جسے مطلب بارڈر کہا جاتا تھا کہ بارڈر ہے لیکن ماشاء اللہ ابھی حکومت نے جو کام کیا ہے یہ کہ بڑا زبدست کام کیا ہے جس کوئی سے آپ دیکھ رہے کہ بہت زبدست کام ہو رہا ہے دن رات محنت ہو رہی ہے بھائی اور بھائی ہم ٹیکٹر مشینیں اور چیز مطلب یہاں پر رات دن کام چل رہا ہے ندیم بھائی آپ کیا بولیں گے یہ روٹ بن رہا ہے یہاں پر اس کے بارے مفتائی ہے سلام علیکم سلام علیکم یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے علاقے کے لیے اور اللہ تعالی جو کام کر رہا ہے انہیں بھی کچھ رکھے کیونکہ یہ لوگ بجا رہے ہیں بڑے پریشانت ہیں بارش کا پانی گڑر کا پانی رستے اچھے نہیں نہ شادی نہ تقریبات گزرنے کا مسئلہ اسکول کا مسئلہ یہ جاریے مول لیتے ہیں بڑے ڈسٹب ہوتے تھے لوگ تو اچھا ہے انہیں ذرا سہولت ملے گی یہ بھی انسان ہے ان کا بھی حق ہے یار ان کی پیدایش ان کے علاقہ ہے انہیں سہولتیں ملنی چاہیے ہیں یہ جو ہم جارے ہیں اسٹرم آزم برسی گلی نمبر چھے گلی نمبر چھے تک تھوڑا تا کام ہوا ہے مکمل ہوا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے روٹ کافی باقی اس کے بعد یہ چھے کے بعد یہ گلی نمبر سات آٹھ یہ کام نہیں ہوا کام ہو رہا ہے اور بہت کام باقی ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام بہت باقی ہے اس میں تقریبا کافی ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں کافی کام باقی ہے اس میں کچھ ویڈیوز جو بنی ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ کام مکمل ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں مکمل ہے بہت کام باقی ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی ہم گلی نمبر آٹھ آزم بستی نالا پار سے اگر آئیں گے تو یہ گلی نمبر آٹھ لگتی ہے اس کے بیگ ساتھ پر بہت کام بڑا ہوا ہے یہ پائپ بلویں ہاں یہ ہے کہ کام بہتین ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے اس طرح یہ کام آج تک نہیں ہوا اور یہ یہ دیکھیں آپ اس میں مکمل ہونا ہے اب اس میں کتنے دن لگتے ہیں کتنے مہینے لگتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہیں کہ کام مکمل ہو گیا مکمل نہیں ہوا یہ آپ لوگ دیکھیں یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور کام ابھی کافی باقی ہے یہ ٹکڑا ہے چند گلیوں کا ٹکڑا ہے یہ کام باقی ہے اس کے بعد آگے پھر مکمل ہو گیا وہ بھی آپ کو وزیت کرتے ہیں ابھی آپ کو یہ فرینڈز ہم اس میں موجود ہیں منظر کرو نہیں یہ عوامی چوک کی تب جو راستہ جاتا ہے عوامی چوک کی تب جو راستہ جاتا ہے اور یہاں بھی دیکھیں آپ کام ہو رہا ہے کام مکمل نہیں ہے کام ابھی ہو رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام مکمل ہو چکے کام بہت باقی ہے یہ دیکھیں مشینیں چل رہی ہیں اس پل نے بننا بھی ہے اور ابھی کچھ بھی کام اس میں نہیں ہوا کام چل رہا ہے دیکھیں 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 کام بہت بلیو والوں نے اچھا کام کر رہی ہے اور بہت اسپیوٹ میں کر رہے ہیں کام یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ کام یہاں بھی کام جا رہی ہے یہ محمود آباد پانچ نمبر چھے نمبر اور یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے فائر بریگیٹ کی طرف فائر بریگیٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے یہ مشینیں چل رہی ہیں روپ روپ یہ یہ دیکھیں یہ مشینیں چل رہی ہیں اے ایف ڈبلیو کی مشینیں ساری سارا لیبر ان کی لگی ہوئی ہے کام چل رہا ہے کام ہو رہا ہے کام رکا نہیں ہے یہ ایک سائیڈ سے روڈ بنا دیا انہوں نے منظور کالونی والی سائیڈ سے اور یہ محمود آباد والی سائیڈ ہے سامنے جو لیفٹ کو یہ گاری چل دی ہیں محمود آباد اگر وہاں سے ہم آئیں گے محمود آباد پانچ نمبر ہے اور یہ یہاں سے آئیں گے تو یہ منظور کالونی ایچ سیکٹر ایچ ہے یہ جو روڈ بن رہا ہے یہ بن چکا ہے یہ اور یہ کام ہوا ہے یہ کافی اس میں نے کٹنگ بھی ہوئی ہے لیکن روڈ بہت چھوٹے ہیں بارہ فٹ کا روڈ ہے بارہ فٹ کے روڈ پہ دیکھیں اب یہ مکانات ابھی تک ٹھوٹے نہیں ہیں یہ انکوشمنٹ ابھی باقی ہے یہاں ہو سکتا مکمل ہو گئی ہے یہ لیکن جب روڈ بن رہا ہے ہماری منظور کالونی میں ماشاء اللہ بڑا بہتین روڈ بنا دی ہے منظور کالونی یہ روڈ اور فائی برکر کو جاتا ہے یہ کام باقی ہے ابھی بہت سارا کام باقی ہے اور ٹکروں ٹکروں میں کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے دیفنس کیو سے انہوں نے مکمل کیا ہے اور بیچ میں ٹکروں نے مکمل کر دی ہے یہ بریج بنایا ہے انہوں نے ماشینیں کھڑی ہوئی ہیں یہ محمود آباد چھے نمبر سے جو آتا ہے نالا یہ اس کا یہ یہ سارا یہ مکمل ہو چکا ہے کہیں مکمل ہو چکا ہے کہیں ہو رہا ہے مکمل بسم اللہ پل یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں بسم اللہ پل یہاں بھی لائٹیں بیٹیں لگ چکی ہیں یہ منظور کالونی بسم اللہ پل اگر اس پل پہ ہم رائٹ کو مولیں گے تو بجر چوک آجاتا ہے اور فنیچر مارکیٹ آجاتا ہے یہ بسم اللہ پل پہ ہم پہنچ چکے ہیں اچھا فرینڈز یہ ہم بسم اللہ پل کراس کر چکے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ روڈ جا رہا ہے فائر برگیڈ بلوش کالونی کی طرف اور وہاں پہنچ چکے ہیں اگر میرے لیفٹ جو ہے آپ آئیں گے تو یہ لیفٹ پہ لیاقت اشرف کالونی نمبر ٹو لیاقت اشرف کالونی نمبر ٹو لیاقت اشرف کالونی نمبر ٹو پلاتی ہے اور میرے رائٹ پہ گجر چوک کا علاقہ ہے فنیچر مارکیٹ وغیرہ ہے یہ لائٹیں مگرہ جل بھی رہیں ہیں رات کو اس لیے آپ کو رات کو دکھائیں گے یہ لائٹیں مگرہ جل رہی ہیں اور یہاں پر لوگوں نے خود سختا پل بھی بنا لی ہیں یہ مریم مسجد بہت مشہور یہاں پر اس کے اور اس سائے کے روڈ بھی نہیں کلتے ہیں یہ پل بنایا ہے انہوں نے یہ لوگوں نے آنے جانے کے لیے یہ دیکھیں یہ پل بنا لی ہے لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے خود پول بنا لیا ہے لیکن یہ غلط کیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں لوگوں نے توڑ پھول کر کے اللہ رحم کرے ہمارے لوگوں پر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن اب مجبوری بھی ہے مجبوری بھی ہے کہ بنانا ہے انہوں نے لوگوں نے آنا جانا بھی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے منہ کو توڑ کے یہ راستہ بنانا لیے اپنے لئے لوگوں نے آنا جانا بھی ہے کمسکا میپ ڈبلیو کو چاہیے کہ یہاں بھی ایسا بنائیں تو لوگ آسانی ہو لوگوں کو آنے جانے میں اب یہ خود توڑ کے بنائیں گے تو یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہمارا اپنا ہے نقصان کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور پہلے خیال سے یہاں ہی پول بنائیں گے باقی طلاقہ آپ دیکھا کہیں بھی پول نہیں تھا یہ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں میں بریج بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ فرینڈز یہ بلوش کالونی بریج ہے یہ فائر بریگیٹ کی طرف سے جراستہ آ رہا ہے یہ وہ ہے یہ یہاں پر ختم ہو گیا کئیوں آباز سے یہاں ختم ہو گیا اور یہاں تو شروع ہوتا ہے تو کئیوں آباز بریج پر ختم ہوتا ہے یہ فائر بریگیٹ کلاتا ہے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ بلوش کالونی کا بریج ہے اب یہ بریج چل رہا ہے یہ دیفنس ویسے جہا رہا ہے اور جا رہا ہے یہ وہ روڑ ہے اور یہ وہ گھرژے ہیں